میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر فران آپ سے کہ بینگا میڈیا پرسن میں یا میرے جو کالیگز ہیں ہم لوگ تو ڈیلی آفیس آتے ہیں اور ہمارے جو ڈریسز ہیں وہ فارمل ڈریسز ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک دفعہ پہننے کے بعد ہم واش نہیں کرتے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ان کپڑوں کو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم لازمی گھر جائیں اور ان کپڑوں کو واش کریں یا پھر یہ دوبارہ اگر ہم نے یوز کرنے ہو تو کیا طریقے کار ہونا چاہیے ہاں جی دو باتیں میں بتاتا چلوں ایک تمہیں پہلے وہ ماسک والی بات پر تھوڑا سا ایک ایڈیشنل کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا مسک لگانے سے ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مسک لگائیں تو اس کو ٹچ نہیں کریں اس کو تاریں اوپر نہیں کریں اگر آپ نے چاہے سرجیکل مسک پہنا ہو چاہے کپڑے کا مسک پہنا ہو اس کو بار بار اوپر نیچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے انفیکشن آپ زیادہ لگا سکتے ہیں تو ایسا ماسک آپ کو ایک فال سینس آف سیکیورٹی بھی دے دیتا ہے کہ آپ اس کو اوپر نیچے کر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ٹچ نہ کریں لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ ماسک پہننے سے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے پہنیں اور اس کو ٹچ نہ کریں تو یہ آپ کی موں میں جانے سے ناک کو ٹچ کرنے سے بھی روک کے رکھتا ہے اچھا بھی آپ نے کپڑوں کی بہت اچھی بات کری پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اس کی جو یہ جو یہ آرینے وائرس ہے اس کا ایک جھلی سی ہوتی ہے جو کہ بڑی فیٹ سولیبل ہے سینٹائزر سے الکوال بیز یا سابون جو ہے اس کو اکدم سے ڈیمیج کر دیتا ہے تو دھونے سے تو بہت زیادہ فائدہ ہے اس وقت تو ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ آپ گھر جائیں تو کپڑوں کو اپنے دھویں لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں دھو پا رہے ہیں تو یہ دھوپ بھی بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے اگر چار گھنٹے دھوپ میں اگر آپ کپڑوں کو پھیلا دیں گے اور تیز دھوپ ہوگی تو یہ اس کو ڈیفنیٹلی ڈیمیج کرے گی سائے گھڑی کی ٹک ٹک لگنے لگی وابال چلو تھوڑا سا ٹک جائیں اور سب سے ٹاک کریں گھر بیٹھے پورے پاکستان کو انٹرٹین کرو چاہے گائیں پکائیں کھائیں بس دنیا کو بتائیں کہ یہ بوریت کیسے مٹائیں اٹھائیں موبائل اور بنائیں دو منٹ کی ویڈیو اور اس نمبر پہ واتچ اپ کریں اور دیکھیں کون ہوگا وینر ٹک ٹک بوئی ٹک ٹک ہیرو ٹک ٹک ہیروین ٹک ٹک کئڈز ٹک ٹک فیملی ٹک ٹک آنٹی ٹک ٹک انکل ٹک ٹک کپل ٹک ٹک فرینز صرف پاکستانی کانٹینٹ کی ویڈیوز کو ہی ٹک ٹاپ فائف میں شامل کیا جائے گا اور وینر کو ملیں گے بیش کی مطے نامات ٹک ٹک شو گھر بیٹھے کروڑ پتی صرف بول انٹرٹینمنٹ پر